ہیلو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے دنیا میں پائے جانے والے دس ایسے پرندے جو بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں ان پرندوں میں سے کچھ کا سائز بہت چھوٹا ہے اور کچھ سائز میں بہت ہی بڑے ہیں لیکن ان کے خطرناک ہونے کا اثر ان کے چھوٹے یا بڑے ہونے پر نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے تو صرف اس بات پہ کہ وہ پرندہ اپنے شکار کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا کام ڈاؤن نمبر دس پر آئے ہمارے پاس یورپین ہیرنگ گول اس پرندے کا وزن دو شارعہ چار پاؤنڈ تک ہو سکتا ہے یہ انسانوں کو شدید قسم کا نقصان بھی پہنچا سکتا ہے ساحل سمندر پر جوڑوں کی شکل میں رہتے ہیں اور اپنے بچوں کی پروریش اور حفاظت کرتے ہیں یہ ساحل پر آئے لوگوں سے کھانا چھین لیتے ہیں اور ان کو شدید قسم کا نقصان بھی پہنچاتے ہیں کئی لوگوں کو ان کی عادت ہو چکی ہے اور وہ ہسی خوشی انہیں کھانا دے دیتے ہیں لیکن کئیوں کو یہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں آپ بھی اگر ساحل سمندر پر گھومنے کے لیے جائیں تو ان جیسے پرندوں سے ساودانی بھرتی ہے نمبر نائن پر ہے ہمارے پاس اسٹریلین میگا پائی یہ کوئے کی طرح نظر آنے والا ایک ایسا پرندہ ہے جو کہ اسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں ان پرندوں کی خوبصورتی سے آپ دھوکہ نہ کھائیں اس پرندے کی وجہ سے آپ کو اسٹریلیا میں ہیلمٹ ڈال کے باہر نکلنے کی ضرورت پڑتی ہے یہ پرندے اپنے گھونسلے کی حفاظت کے لیے انسانوں پر حملہ کرتے ہیں حال ہی میں اس پرندے کی وجہ سے ایک پانچ سال کا بچہ اس دنیا سے چلا گیا اس بچے کو اس کی ماں نے اٹھا رکھا تھا جب اس کوئے نے حملہ کیا تو وہ بچہ ہاں سے گرا اور موقع پر ہی جان بہا کھو گیا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ اسٹریلین میگا پائی انسانوں کے لیے خطرہ ہے نمبر آٹھ پر ہمارے پاس ہے میون سون یہ ہنس کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں یہ جوڑے بنانے اور خوبصورت انداز میں تہرنے کے لحاظ سے بدنام ہیں ان پرندوں کی خوبصورتی آپ کو دور سے ہی اچھی لگے گی اگر آپ ان کے قریب جائیں تو یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں کیونکہ یہ اپنے بچوں کی اور اپنے جوڑے کی حفاظت کرنا بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں نمبر سیون پر ہے ہمارے پاس گریٹ نورتھن لون یہ بتک کی طرح نظر آنے والا ایک پرندہ ہے ان کی گردن سیاہ ہوتی ہے اور جسم پر دھبے ہوتے ہیں یہ اپنے گھونسلے سمندر کے قریب ساحلوں پر بناتے ہیں اور جب ان کے انڈے دینے کا موسم ہوتا ہے تو یہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں یہ اپنے گھونسلے کے قریب آنے والے جانور ہو یا انسان ان پر اپنی چونچ سے حملہ کر دیتے ہیں جو ان کی چونچ ہے وہ ایک تلوار کا کام کرتی ہے یہ گردن آنکھوں اور چہرے پر وار کرتے ہیں یہ مئی اور جون میں انڈے دیتے ہیں اگر آپ ساحل سمندر پر اس موسم میں جائیں تو ان جیسے جانوروں سے دور ہی رہیں نمبر سکس پر آئے ہمارے پاس ریڈ ٹیل ہاک یہ ایسا پرندہ ہے جس کی دم لال رنگ کی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں یہ زیادہ تر شکار اپنا دوسرے جانوروں سے چھین کر کرتے ہیں یہ اتنے تیز ہوتے ہیں کہ جانور کو پتہ لگنے سے پہلے ہی اپنا کام کر چکے ہوتے ہیں ویسے تو یہ انسانوں کے لیے خطرہ نہیں ہے لیکن یہ چھوٹے جانوروں کا شکار کرتے ہیں نمبر فائیف پر آئے ہمارے پاس گریٹ اور نور یہ اللو کی ایک قسم ہے جس کے سر پر سینگ ہوتے ہیں یہ اپنے گھونسلے کے قریب سے گزرنے والے پر حملہ کر دیتا ہے اللو اگر وار کر دے تو اس کے زخموں کا علاج مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی پکڑ بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے یہ زیادہ تر گھر کے پالتو جانوروں پر حملہ کرتا ہے اور اس کی زیادہ تر خوراک گلہریاں ہیں نمبر فور پر آئے ہمارے پاس لیمبرچیر یہ ایک باز کی طرح نظر آنے والا پرندہ ہے جو کہ باز سے زیادہ طاقتور اور تیز ہوتا ہے یہ مردار ہڈیاں کھا کر زندہ رہتا ہے اور یہ ایک موائشی یا چھوٹے بچے کو اٹھا سکتا ہے یہ اپنے شکار کو انچائی پر لے جا کر گرا دیتا ہے جس سے اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں پھر یہ نیچے آتا ہے اور وہ ہڈیاں کھاتا ہے نمبر تھری پر ہمارے پاس جو پرندہ ہے اس کا نام ہے ایمو ایمو پرندہ ایک ایسا پرندہ ہے جو کہ شتر مرگ کی طرح ہی نظر آتا ہے یہ تیز رفتار ہوتا ہے اور ان کی ٹانگیں بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہیں اگر انہیں اچھی طرح سنبھالا نہ جائے تو یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں نمبر دو پر ہے ہمارے پاس اوسیٹچ اوسیٹچ ایک ایسا پرندہ ہے جو کہ شتر مرگ کی طرح ہی نظر آتا ہے یہ مضبوط ٹانگوں کا حامل ہوتا ہے اور یہ بہت تیز رفتار ہوتے ہیں اور یہ اپنی ٹانگوں کے وار سے ایک شیر تک کی جان لے سکتے ہیں نمبر ون پر ہمارے پاس جو پرندہ ہے اس کا نام ہے کروس ویری کروس ویری ایک ایسا پرندہ ہے جو کہ عام طور پر انسانوں کو دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہے اس کے سب سے زیادہ انسانوں پر حملے کے واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں اس کے لمبے خنجر جیسے پاؤں ہوتے ہیں جس سے یہ اپنے شکار کی رگیں کاٹ دیتا ہے جس سے انسان کی موت واقعہ بھی ہو سکتی ہے اور کئی ایک واقعات مجود بھی ہیں اس جانور کی آج کی ویڈیو یہیں تک ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیارہ کیے گا اللہ حافظ